خواتینوں حضرات اقبال نے برسو پہلے یہ کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساس سے ہے زندگی کا سوز دروم یقیناً عورت اس دنیا کا ایک خوبصورت تحفہ ہے اور اس دنیا کی ساری خوبصورتی اسی کے دم سے وابستہ ہے اس دنیا میں حسن و جمال بھی اسی کے دم سے وابستہ ہے ساری دنیا کے خوبصورتی بھی اس کے حسن و جمال کے صدقی ہے خالق سب کا خدا ہے مگر تخلیق کا ذریعہ عورت بنتی ہے رازق سب کا خدا ہے مگر رزق کے مقدس دھارے عورت اپنے سینے سے فراہم کرتی ہے یوں تو تعلیم دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتی ہے مگر پہلی اور بنیادی تعلیم عورت کے ان زانوں پہ ہوتی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے خواتین و حضرات پچھلے ساٹھ برسوں میں مشاعرے کے اسٹیج پر خواتین نے بھی اپنی دھمک دی اور یہ اعلان کیا کہ مردوں کے شانہ بشانہ ہم بھی سوچ سکتے ہیں ہم بیان کر سکتے ہیں اپنے احساسات کو اپنے خیالات کو گرد و پیش کے حالات کو مسائب کو علم کو تو آج جشن عدب کی یہ خوبصورت کوشش جشن عدب کی ہمیشہ سے کوشش اور کاوش یہ رہی ہے کہ وہ سماج میں بسنے والے اور سماج میں ہر طرح کے جو نمائندے ہیں انہیں ایک اسٹیج فراہم کریں اور یہاں سے وہ اپنے خیالات و احساسات کو آپ کے درمیان شیئر کر سکیں اسی کی خوبصورت ایک کڑی آج کا یہ مشاعر خواتین ہے تم کو بھلا رہی تھی کہ تم یاد آگئے میں زہر کھا رہی تھی کہ تم یاد آگئے کل میری ایک پیاری سہیلی کتاب میں ایک خط چھپا رہی تھی کہ تم یاد آگئے کل شام چھت پہ میر تقی میر کی غزل میں گن گناہ رہی تھی کہ تم یاد آگئے آئیے انہی چند اشار کے ساتھ میں آج کے اس مشاعر خواتین کا خوبصورت آغاز کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں اپنی فہرست سے رزوانہ بانو اقرہ صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے اور اپنی شاعری سے ہم سب کو نوازیں زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے مائک پر رزوانہ بانو اقرہ سے بہت شکریہ آداب آپ سبی کو بہت شکریہ چشنی عدب ٹیم کو رنجیت سر آپ کا بہت بہت شکریہ آلوک بھئی آداب میری لئے بہت بڑی بات ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں رحمان سر آداب آپ کو بھی اور تمام سامائین کو میں شروعات کرتی ہو کرم نہیں نہ سہی آپ کا ستم ہی سہی کرم نہیں نہ سہی آپ کا ستم ہی سہی ہوئے نہ آپ ہمارے سو اب یہ غم ہی سہی تمہارے بات کہیں خودکشی نہ کر لے ہم تمہارے اباد کہیں خودکشی نہ کر لے ہم سو دیتے جاؤ نہ ہم کو قسم وسم ہی سہی ہے سو دیتے جاؤ نہ ہم کو قسم وسم ہی سہی ہے اور علاج اس کا کہیں پر بھی نہیں ہے علاج اس کا کہیں پر بھی نہیں ہے محبت ہے یہ بیماری نہیں ہے شارک سر آدھا دیکھنے پڑی علاج اس کا کہیں پر بھی نہیں ہے محبت ہے یہ بیماری نہیں ہے اور تمہارے بعد یہ جانا کی دنیا بری تو ہے مگر اتنی نہیں ہے اور عجب سے ایک ویرانی ہے دل میں غضب یہ ہے کی تنہا ہی نہیں ہے عجب سے ایک ویرانی ہے دل میں غضب یہ ہے کی تنہا ہی نہیں ہے اور مقتد سے کہ میرے جیسوں کا اقرہ کیا سویرہ میرے جیسوں کا اقرہ کیا سویرہ اجالہ ہے تو بھی نائی نہیں ہے کیا بنے گا وہ زندگی میری کیا بنے گا وہ زندگی میری جس نے سمجھی نا خاموشی میری کیا بات ہے کیا بات جس نے سمجھی نا خاموشی میری اور خشک دریا تھا سامنے میرے خشک دریا تھا سامنے میرے مجھ پہ ہستی تھی تشنگی میری مجھ پہ ہستی تھی تشنگی میری اور آپ سے عشق کر لیا میں نے کیا بات آپ سے عشق کر لیا میں نے بے وکوفی یہی تو تھی میری اور میں نے خود سے چھپائے ایپ تیرے میں نے خود سے چھپائے ایپ تیرے تو نے غیروں میں بات کی میری تو نے غیروں میں بات کی میری اب انتظار کے موسم مداس کرتے نہیں کیا بات اب انتظار کے موسم مداس کرتے نہیں عجیب ہے کہ ہمیں غم مداس کرتے نہیں کیا بات عجیب ہے کہ ہمیں غم مداس کرتے نہیں کبھی کبھی کا خفا ہونا ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی کا خفا ہونا ٹھیک ہے لیکن کسی کے دل کو یوں پیہم اداس کرتے نہیں اور اداس ہونے کا ہم کو سلیقہ آتا ہے اداس ہونے کا ہم کو سلیقہ آتا ہے اداسیوں کو کبھی ہم اداس کرتے نہیں اداسیوں کو کبھی ہم اداس کرتے نہیں اور یہ دل تو کہتا ہے اب آزمائے خوشیوں کو یہ دل تو کہتا ہے اب آزمائے خوشیوں کو بہت دنوں سے یہ ماتم مداز کرتے نہیں اور آخر شیئر کی کیا تھا تم سے جو وعدہ نبھا رہے ہیں ہم کیا تھا تم سے جو وعدہ نبھا رہے ہیں ہم تمہاری جان کو جانم مداز کرتے ہیں بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ بہت بہت شکریہ رضوانہ بانو اقرآ صاحبہ آپ نے خوبصورت شائری سے ہم سب کو نوازا خواتین و حضرات آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں تباہی دیکھ کر لگتا نہیں ہے تباہی دیکھ کر لگتا نہیں ہے کھلے تھے گل کہیں اس گل ستاں میں میں نے جس شائرہ کا یہ شیر آپ کے سامنے پیش کیا یقیناً اس کے دیکھنے کا انداز جدہ ہے سماج کو دیکھنے کا انداز جدہ ہے اور سماج کے حالات کو دیکھ کر شائری کے پیرہن میں ڈھال کر خوبصورتی کے ساتھ احساساس کو نسائی لبو لہجے کی ترجمانی کرنے والے شائرہ محترمہ کرن یادو صاحبہ سے میں درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور اپنی شائری سے ہم سب کو نوازیں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے محترمہ کرن یادو صاحبہ نمشکار گوڑیمنی آلوک صاحب مصور صاحب بیٹھے ہیں سبی کو کیفی صاحب سبی کو نمشکار اور اپنی گزار پڑھتی ہوں بچی رہنے دو تھوڑی جا تو جا میں بچی رہنے دو تھوڑی جا تو جا میں رکھو مد ہم کو ہر دم انتہا بچی رہنے دو تھوڑی جا تو جا میں رکھو مد ہم کو ہر دم انتہا کہو کچھ بھی مگر ہم جانتے ہیں کہو کچھ بھی مگر ہم جانتے ہیں ہمارے بین بھی رہ لوگے جہاں میں اور شیئر سنیے گا تباہی دیکھ کر لگتا نہیں ہے کھلے تھے گل کبھی اس گلستان اور شیئر سنیے گا زمین پر لوگ جب بھولیں گے ہم کو ہمارا ذکر ہوگا آسمان کھرانو نے بہت خوبbs اور غزل کا مكتب ہمیشہ ساتھ دے گی یہ تمہارا کھرن کو ساتھ رکھنا کاروانہ ہمیشہ ساتھ دے گی یہ تمہارا کھرن کو ساتھ رکھنا کاروانہ بہت خوبب بہت خوبب بہت خوبب بہت شغل شکریہ اور اقرار غزل ارشاد پچھلے موسم کا دکھا آج نظارہ جانا جب ہواوں سے کھلا گھر کا دریچہ جانا کیا بات ہے پچھلے موسم کا دکھا آج نظارہ جانا جب ہواوں سے کھلا گھر کا دریچہ جانا کیا بات ہے تو نہ بدلے گا کبھی تو نہ بدلے گا کبھی تجھ پہ یقین تھا مجھ کو لے گیا سارا یقین تیرا بدلنا جانے تو نہ بدلے گا کبھی تجھ پہ یقین تھا مجھ کو لے گیا سارا یقین تیرا بدلنا جانے تو یہ چاہے میں دکھاؤں کی محبت ہے مجھے تو یہ چاہے کہ دکھاؤں کی محبت ہے مجھے تو یہ چاہے میں دکھاؤں کی محبت ہے مجھے مجھ سے ہوتا ہی نہیں کوئی دکھاوا جانا مجھ سے ہوتا ہی نہیں کوئی دکھاوا جانا تیری یاد آئے تو کیا جانے کہاں سے آ کر تیری یاد آئے تو کیا جانے کہاں سے آ کر میری آنکھوں میں ٹہر جاتا ہے دریہ جانا تیری یاد آئے تو کیا جانے کہاں سے آ کر میری آنکھوں میں دریا جانا ہے لوگ حیرت سے مجھے تکنے لگے ہیں جب میں نے لوگ حیرت سے مجھے تکنے لگے ہیں جب میں نے اپنی گزلوں میں تیرا عکس اتارا جانا ہے لوگ حیرت سے مجھے تکنے لگے ہیں جب میں نے اپنی گزلوں میں تیرا عکس اتارا جانا ہے بہت امیدہ بہت شکریہ محترمہ کرنیادو صاحبہ حاضری آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ آپ دادو تحسین سے نوازتے رہیں تاکہ ہماری شاعرات کو یہ خوصلہ ملتا رہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنے خوبصورت شاعری کا خوبصورت شاعری آپ کے سامنے پیش کر سکیں تو آپ تعلیوں کے ساتھ اور واہوا کے ساتھ بھی آپ دادو تحسین سے نوازتے رہیں یہ کسی بھی شاعر کے لیے اس کو آگے بڑھنے کے لیے یہ بڑا خوصلہ ہوا گرتا ہے زمانے اب تیرے مدے مقابل زمانے اب تیرے مدے مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں ہے اب ہم اس شاعرہ کو آپ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں جس کے اشار میں لوگ گیت کی سادگی بھی آپ دیکھیں گے اور جس کے لہجے میں موسیقی کی نزاکت بھی ان کی شاعری میں محبوب سے ٹوٹ کر چاہنے کا جذبہ بھی ہے اور موجودہ سماج پر ایک کاری ضرب بھی میں آواز دینا چاہتا ہوں بڑے عدب و احترام کے ساتھ سپنا مول چندانی صاحبہ کو پروین شاکر کے ان چار مصروں کے ساتھ کہ چلنے کا حوصلہ نہیں رکنا محال کر دیا عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا اور ممکنہ فیصلوں میں ایک حجر کا فیصلہ بھی تھا ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا مائک پر استقبال کیجئے زوردار تعلیوں کے ساتھ محترمہ سپنا مول چندانی صاحبہ بہت شکریہ آپ سبھی کا شکریہ جشنِ عدب ٹیم کا آج یہاں شائری سے جڑے ساہتیے سے جڑے ہندوستان کے تمام بڑے نام موجود ہے تو آپ سبھی کی اجازت سے ایک گزل سے آگاز کرنا چاہوں گے ارشاد مطلعہ دیکھیں کہ درد دل کا اُبھر نہیں آتا کیا بات درد دل کا اُبھر نہیں آتا جب تلق وہ نظر نہیں آتا کیا بات درد دل کا اُبھر نہیں آتا جب تلق وہ نظر نہیں آتا شیر دیکھیں کہ جس کے حصے میں ہو سفر نامے جس کے حصے میں ہوں سفر نامے اس کے حصے میں گھر نہیں آتا جس کے حصے میں ہوں سفر نامے اس کے حصے میں گھر نہیں آتا یہ محبت کی ایک خوبی ہے عیب کوئی نظر نہیں آتا کیا بات ہے کیا بات عیب کوئی نظر نہیں آتا یہ محبت کی ایک خوبی ہے عیب کوئی نظر نہیں آتا جس دعا میں ملی ہو خودگرزی جس دعا میں ملی ہو خودگرزی اس دعا کا اثر نہیں آتا کیا بات جس دعا میں ملی ہو خودگرزی اس دعا کا اثر نہیں آتا یہ شیر دیکھیں کہ ہاں اسے بھی ہے وصل کی چاہت ہاں اسے بھی ہے وصل کی چاہت چاہتا ہے مگر نہیں آتا کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب ہاں اسے بھی ہے وصل کی چاہت بلد نہیں آتا کیوں کرے وقت انتظار اس کا جو کبھی وقت پر نہیں آتا کبھی وقت پر نہیں آتا کتنا دشوار ہے سفر میرا کتنا دشوار ہے سفر میرا جس میں کچھ کوئی شجڑ نہیں آتا بہت امدہ شکریہ شکریہ آپ سب کتنا دشوار ہے سفر میرا جس میں کچھ کوئی شجڑ نہیں آتا دوستی بھی ہو اور رنجش بھی بہت دوستی بھی ہو اور رنجش بھی مجھ کو ایسا ہنر نہیں آتا بہت ہنگا بہت ہنگا دوستی بھی ہو اور رنجش بھی مجھ کو ایسا ہنر نہیں آتا کیا بات وہ میری نظم میں اتر آئے وہ میری نظم میں اتر آئے وہ میری نظم میں اتر آئے یاد وہ اس قدر نہیں آتا کیا بات بہت اچھا بہت اچھا یاد وہ اس قدر نہیں آتا کوئی بھی دل سے جب نکل جائے کوئی بھی دل سے جب نکل جائے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا بہت خوب بہت شکریہ جس کے حصے میں ہو سفر نامے جس کے حصے میں ہو سفر نامے اس کے حصے میں گھر نہیں آتا بہت شکریہ آپ سبھی کی دات کا بہت شکریہ ایک اور رزل سے کچھ اشار دیکھیں میرا ذکر سب سے کرے جا رہے ہیں میرا ذکر سب سے کرے جا رہے ہیں میرا ذکر سب سے کرے جا رہے ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے پرے جا رہے ہیں میرا ذکر سب سے کرے جا رہے ہیں جو کہتے ہیں مجھ سے پرے جا رہے ہیں جو کہتے تھے ہم سے محبت بری ہے کیا بات جو کہتے تھے ہم سے محبت پوری ہے وہی سب محبت کرے جا رہے ہیں جنہیں کھالی ہاتھوں یہاں سے ہے جانا وہ مٹھیاں کیوں بھرے جا رہے ہیں جنہیں کھالی ہاتھوں یہاں سے ہے جانا وہ مٹھیاں کیوں بھرے جا رہے ہیں اور یہ شیر دیکھیں کہ یہاں موت کا خوف کچھ یوں ہے سب کو کہ جینے کی خاطر مرے جا رہے ہیں کیا بات ہے بہت امدہ بہت امدہ جینے کی خاطر مرے جا رہے ہیں بہت امدہ یہاں موت کا خوف کچھ یوں ہے سب کو کی جینے کی خاطر مرے جا رہے ہیں ارادہ محبت کا ان کا تھا ارادہ محبت کا ان کا تھا لیکن وہ الزام ہم پر دھرے جا رہے ہیں لیکن وہ الزام ہم پر دھرے جا رہے ہیں کبھی خوف جن کو خدا کا نہیں تھا کبھی خوف جن کو خدا کا نہیں تھا وہ انسان سے اتنا ڈرے جا رہے ہیں اور یہ شیر دیکھیں آخری شیر اس غزل سے کہ میرے دل میں جو لوگ گھر کر گئے تھے میرے دل میں جو لوگ گھر کر گئے تھے وہی لوگ ہیں کیا ارے جا رہے ہیں میرے دل میں جو لوگ گھر کر گئے تھے وہی لوگ ہیں کیا ارے جا رہے ہیں ایک مطلع اور کچھ شیر اور پھر آپ سے اجازت چاہوں جب مجھے میری کتابوں میں پڑھا جائے گا تب کہیں میری صداوں کو سنا جائے گا بہت خوب بہت خوب بہت خوب جب مجھے میری کتابوں میں پڑھا جائے گا تب کہیں میری صداوں کو سنا جائے گا دیکھنا تو میرے موجود نہ ہونے پر بھی کیا بات دیکھنا تو میرے موجود نہ ہونے پر بھی تیری محفل میں میرا شیر کہا جائے گا بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب اچھا شیر دیکھنا تو میرے موجود نہ ہونے پر بھی تیری محفل میں میرا شیر کہا جائے گا کیا بات آج میں ذہن میں بھی اس کے نہیں ہوں آج میں ذہن میں بھی اس کے نہیں ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے دل میں رکھا جائے گا آہا بہت امدہ آج میں ذہن میں بھی اس کے نہیں ہوں جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے دل میں رکھا جائے گا اور مقتہ دیکھیں کہ ایک اور شیف وقت سے سیکھا تھا ہر حال میں آگے بڑھنا وقت سے سیکھا تھا ہر حال میں آگے بڑھنا اب پلٹنا بھی مجھے وقت سکھا جائے گا وقت سے سیکھا تھا ہر حال میں آگے بڑھنا اب پلٹنا بھی مجھے وقت سکھا جائے گا اور باتتا ہے کہ کل کو آنے سے نہیں روک سکے گی سپنا کل کو آنے سے نہیں روک سکے گی سپنا اور یہ آج کا بھی وقت چلا جائے گا بہت خوب بہت خوب بہت شکریہ بہت شکریہ سب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب محترمہ سپنا ملچندانی صاحبہ مختلف رنگ و آہنگ کی غزلیں آپ نے پیش کی خواتین و حضرات شائری خصوصا غزل مختلف الجہاد موضوعات پر آپ سماعت فرماتے ہیں گفتگو شائری خیالات احساسات آپ سماعت فرماتے ہیں ابھی آپ نے آج کی اس محفل میں حسن و عشق کی باتیں بھی سنی محبوب کے دل فرے بنداؤں کا تذکرہ بھی سنا اس سے بچھڑنے کا غم بھی سماج پر بھی آپ نے خوبصورت گفتگو سنی آئیے انہی غزل کے انہی پہلوں پر خوبصورت شائری سننے کے لیے میں اپنی فہرست سے معترمہ نینہ سوئن کپل صاحبہ سے درخواست گزار ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ یہ غم نہیں کہ وہ مجھ سے وفا نہیں کرتا یہ غم نہیں کہ وہ مجھ سے وفا نہیں کرتا ستم تو یہ ہے کہ کہتا ہے جا نہیں کرتا اور سوالِ عشق پہ لمبی کہانیاں نہ سنا سوالِ عشق پہ لمبی کہانیاں نہ سنا مجھے بتا کہ تو کرتا ہے یا نہیں کرتا آئیے استقبال کیجئے محترمہ نینہ سوئن کپل صاحبہ کا زوردار تاریوں کے ساتھ نمشکار، آداب، گوڑی وننگ، ستھریا کال میں نینہ سہر، سہر میرا تخلص ہے بہت بہت شکریہ پہلے تو جشنی ادب ٹیم کا کورن جی چوہان جی کا مجھے یاد کرنے کا اس منج کے لیے اور میں صدر محترم کی اجازت سے غزل کا مطلع پیش کر رہی ہوں ملائزہ فرمائے بس درجہ تیرا عشق میں یوں آیا نہیں ہے بس درجہ تیرا عشق میں یوں آیا نہیں ہے جذبہ جو تیرا اُتھلا ہے گہر آیا نہیں ہے بہت خود بہت خود جذبہ جو تیرا اُتھلا ہے گہر آیا نہیں ہے محبوب ہسی ہے یہ تجھے زوم بہت ہے محبوب ہسی ہے یہ تجھے زوم بہت ہے گردش نے ابھی چہرے کو کمل آیا نہیں ہے گردش نے ابھی چہرے کو کمل آیا نہیں ہے بیچینی مقدر میں تیرے بیچینی مقدر میں تیرے بس یوں لکھی ہے بیچینی مقدر میں تیرے بس یوں لکھی ہے تجھ کو شبِ حجرہ نے جو تڑپایا نہیں ہے کیا بات بہت خود بہت خود بہت خود بہت خود ہر سمت گلستا میں بہار آئی ہوئی ہے ہر سمت گلستا میں بہار آئی ہوئی ہے گلشن پہ خضا کا تو ابھی سایا نہیں ہے نہیں ہے اور یہ آخری شیر کہ تُو کہتا ہے یہ جان تیری اس کے لئے ہے تُو کہتا ہے یہ جان تیری اس کے لئے ہے رب انْتحامے تجھ کو ابھی لایا نہیں ہے ہاں 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 بہت خوب بہت خوب بہت خوب یہ گزل اور مطلعہ حاضر کر رہی ہوں کہ تو تو دور ہو کے بھی پاس ہے تو تو دور ہو کے بھی پاس ہے یہ تیری ادا جو ہے خاص ہے کیا بات تو تو دور ہو کے بھی پاس ہے یہ تیری ادا جو ہے خاص ہے تُو ہے منتظر مجھے ملنے کو میرا تھوڑا تھوڑا قیاس ہے کئی رت جگہ ہیں نصیب میں میری چشم یوں ہی اداس ہے بہت خوب بہت خوب تُو نے تشنگی کو بڑھا دیا تُو نے تشنگی کو بڑھا دیا تُجھے پھر سے ملنے کی آس ہے تُجھے پھر سے ملنے کی آس ہے اور یہ شیر سنے کی تیرا قرب ملنا ہے ایک دن تیرا قرب ملنا ہے ایک دن میرے دل کو اب بھی یہ آس ہے تیرا قرب ملنا ہے ایک دن میرے دل کو اب بھی یہ آس ہے اور مقتہ ہے کہ تیری بزم میں ہے خوشی سہر تیری بزم میں ہے خوشی سہر یہاں کوئی فن کا شناس ہے تیری بزم میں ہے خوشی سہر یہاں کوئی فن کا شناس ہے اور تو دور ہو کے بھی پاس ہے یہ تیری عدا جو ہے خاص ہے کیا بات یہ خواتین کا مشاعرہ ہے تو خواتین کے لیے یہ جو ہے میرا جوگلی غزل ہے اور میں یہ ترنم میں گانے کی جرت کر رہی ہوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور داد آئے تو محبت دیں پسند آئے تو اپنے محبتوں سے نوازیں داد دیں پہ میں آغاز کرتی ہوں میں ہوں اکیلی میرا کوئی کافلا نہیں ہے میں مطمئن ہوں خود سے کوئی گلا نہیں ہے اور شیر یہ ہے کہ جو بھی شکایتیں ہیں مجھے اپنے آپ سے ہیں جو بھی شکایتیں ہیں مجھے اپنے آپ سے ہیں جو بھی شکایتیں ہیں مجھے اپنے آپ سے ہیں مجھے اب تک اپنے جیسا کوئی ملا نہیں ہے مجھے اپنے جیسا کوئی ملا نہیں ہے بہت خود بہت خود میں خود پرست کب ہوں میں رب پرست ہی ہوں مجھے نیکیوں کا میری لیکن سلا نہیں ہے مجھے نیکیوں کا میری لیکن سلا نہیں ہے اور یہ بہت بریق شیر ہے ذرا غورا فرمائیں ارشاد مجھے جیتنے کی اس کی رہی کوششیں ہی ہر دم مجھے جیتنے کی اس کی رہی کوششیں ہی ہر دم میرا وجود لیکن کوئی قلعہ نہیں ہے بہت خود بہت خود بہت خود برسوں کا جو سفر ہے اس کی تھکاوٹیں ہیں برسوں کا جو سفر ہے اس کی تھکاوٹیں ہیں میرا ہنس لا ابھی تک لیکن ہلا نہیں ہے بہت خود میرا ہنس لا ابھی تک لیکن ہلا نہیں ہے اور پکتا یہ کی اب تک سہر کے دل میں وہی رچا بسا ہے اب تک سہر کے دل میں وہی رچا بسا ہے اب اس سے میرا لیکن کوئی سلسلہ نہیں ہے بہت خوب اب اس سے میرا لیکن کوئی سلسلہ نہیں ہے میں ہوں اکیلی میرا کوئی کافلہ نہیں ہے میں مطمئن ہوں خود سے کوئی گلا نہیں ہے بہت شکریہ بہت خوب اور ایک غزل اور ملی ہے تجھ سے نگاہ حجب سے ملی ہے تجھ سے نگاہ حجب سے ہے میری نیندیں تباہ حجب سے بہت امدہ ملی ہے تجھ سے نگاہ حجب سے ہے میری نیندیں تباہ حجب سے ہے بے معانی ہر ایک تمنا ہے بے معانی ہر ایک تمنا تیری تمنا ہوئی ہے جب سے مجھے تو خود بھی پتا نہیں ہے خفا ہوں خود سے میں کس سبب سے خفا ہوں خود سے میں کس سبب سے پلٹ کے بچپن کے دن نہ آئے میں منتظر ہوں نہ جانے کب سے سکون دن میں نہ چین شب میں گزر رہے ہیں یہ دن عجب سے ملی ہے تجھ سے نگاہ عجب سے ہے میری نیدیں تباہ تب سے بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب مطرمان اینا سہر صاحبہ خوبصورت شاعری آپ سمات فرما رہے تھے وہ تو خوشبو ہے ہواوں میں بکھر جائے گا مسئلہ پھول کا ہے پھول کی دھر جائے گا آئیے ہم اپنی فہرست سے خوشفکر شاعرہ جس کی فکر جس کا انداز خوب سے خوب تر ہے آپ ان کی شاعری سنیں ایک آپ بیتی زندگی کے ہوادیس کا تذکرہ زندگی کے ناہمواریوں کا شکوا آپ کو ملے گا ان کی شاعری خوشی و غم دونوں کا ملا جلا حسین سنگم ہے جو ان کی شاعری کو ایک وقار اتا کرتی ہے لب و لہجہ ایسا کہ دل خوش ہو جائے آئیے میں آواز دیتا ہوں بڑے عدب کے ساتھ محترمہ ریشمہ زیدی صاحبہ کو انہی کے ایک شیر کے ساتھ کہ میری غزلوں میں دکھائی دن نیابن جو بھی جو ان کا تعرف بھی ہے کہ میری غزلوں میں دکھائی دن نیابن جو بھی وہ بھی لپتا ہو بزرگوں کی روایات کے ساتھ آئیے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے محترمہ ریشمہ زیدی صاحبہ آپ سبھی کو میرا عداب نمستے اور بہت شکریہ ارشتشنی عدب کا کہ پوری ٹیم کا اور کمرنجی صاحب کا ایک مطلع اور ایک شیر سے آغاز کرتی ہوں سماعت فرمائے حقیقتوں سے مگر کیوں نظر چراتا ہے سنا تو یہ ہے کہ وہ آئینے بناتا ہے سنا تو یہ ہے کہ وہ آئینے بناتا ہے حقیقتوں سے مگر کیوں نظر چراتا ہے سنا تو یہ ہے کہ وہ آئینے بناتا ہے اور یہ شیر دیکھیں ہوں نرم مٹی ہوں نرم مٹی مجھے روند کر نکل جاؤ آہاں ہوں نرم مٹی مجھے روند کر نکل جاؤ کہ میرے ناس تو بس کوز اگر اٹھاتا ہے میرے ناس تو بس کوز اگر اٹھاتا ہے بہت خوب اور یہ خزل کے کچھ اندشار مطلع یوں ہے سماعت فرمائیں جو آئینے میں نظر تم کو آ رہا ہوگا جو آئینے میں نظر تم کو آ رہا ہوگا وہ دیکھنا پس آئینہ بھی چھپا ہوگا بہت امدہ جو آئینے میں نظر تم کو آ رہا ہوگا وہ دیکھنا پس آئینہ بھی چھپا ہوگا حسی کا جس نے لبادہ لبوں پہ اڑھا ہے حسی کا جس نے لبادہ لبوں پہ اڑھا ہے اسے ضرور کوئی زخم بھی ملا ہوگا بہت امدہ اور یہ شیر دیکھیں سفیرِ عشق کبھی دیکھ جا کے مختل میں سفیرِ عشق کبھی دیکھ جا کے مختل میں سنا کی نوک پیوہ عشق بھی دھرا ہوگا سفیر عشق کبھی دیکھ جا کے مقتل میں سنا کی نوک پیوان عشق بھی دھرا ہوگا جلاو دل کے دیئے وحشتوں کے عالم میں شب فراخ یہی ایک آسرا ہوگا بہت خوب بہت خوب بہت خوب میں در پہ روز ہی تکتی ہوں راہ قاسد کی یہ سوچ کر کی مجھے اس نے خط لکھا ہوگا بہت خوب بہت خوب بہت خوب اور یہ شیر دیکھیں بطور خاص خبر کہاں ہے یہ ہم کاروان سہرہ کو خبر کہاں ہے یہ ہم کاروان سہرہ کو کہ جس کو سمجھے ہیں منزل وہ راستہ ہوگا خبر کہاں ہے یہ ہم کاروان سہرہ کو کہ جس کو سمجھے ہیں منزل وہ راستہ ہوگا بہت بہت شکریہ اور ایک غزل کے کچھ اندشار مطلب یہ ہی ہے غبار و سنگ سے دیوار و در سے رشتہ ہے کیا بات غبار و سنگ سے دیوار و در سے رشتہ ہے نہ جانے کیسا تیری راہ گزر سے رشتہ ہے غبار و سنگ سے تیوار و در سے رشتہ ہے نہ جانے کیسا تیری راہ گزر سے رشتہ ہے فلک سے رشتہ ہے شمس و قمر سے رشتہ ہے فلک سے رشتہ ہے شمس و قمر سے رشتہ ہے ہمارے شوق کا علم سے رشتہ ہے اور یہ شیر دیکھیں کوئی جو آئے تو آئے بھی کیون میری جانب کسی کا کون سا سوکھے شجر سے رشتہ ہے کیا بات کوئی جو آئے تو آئے بھی کیون میری جانب کسی کا کون سا سوکھے شجر سے رشتہ ہے میں اس سے ملنا بھی چاہوں اگر ملوں کیسے میں اس سے ملنا بھی چاہوں اگر ملو کیسے میرا تو شام سے اس کا سہر سے رشتہ ہے میں اس سے ملنا بھی چاہوں اگر ملو کیسے میرا تو شام سے اس کا سہر سے رشتہ ہے اور یہ شیر دیکھیں میں سوکھنے نہیں دیتی کبھی دعا بے کو میں سوکھنے نہیں دیتی کبھی دعا بے کو کسی کے غم کا میری چشم تر سے رشتہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں سوکھنے نہیں دیتی کبھی دعا بے کو کسی کے غم کا میری چشم تر سے رشتہ ہے اور یہ آخری شیر دعائیں مانگتی رہتی ہوں رات دن ریشم دعائیں مانگتی رہتی ہوں رات دن ریشم میں جانتی ہوں دعا کا اثر سے رشتہ ہے بہت امدہ بہت امدہ میں جانتی ہوں دعا کا اثر سے رشتہ ہے وہ بار و سم سے دیوار و در سے رشتہ ہے نہ جانے کیسا تیری راہ گزر سے رشتہ ہے بہت خوب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ محترمہ ریشمہ زیدی صاحبہ خوبصورت شائری خوبصورت غزلیں آپ نے پیش کی جن سے ہم سبھی فیضیاب ہوئے اب ہم مشائرے کے بلکل مشائرے خواتین کے بلکل مقتے پر آ چکے ہیں اور ایک ہماری فہرست کا خوبصورت نام ایک خوبصورت شائرہ محترم شائرہ جن کی شائری میں آپ ایک لڑکی ایک بیوی ایک ماں اور ایک عورت کا خوبصورت سفر بڑے ہی دلکش انداز میں دیکھا جا سکتا ہے ان کی شائری میں خوشی کی بات ہو یا دکھ کا منظر دیکھ سکتی ہوں خوشی کی بات ہو یا دکھ کا منظر دیکھ سکتی ہوں تیری آواز کا چہرہ میں چھو کر دیکھ سکتی ہوں مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی مجھے تیری محبت نے عجب ایک روشنی بخشی میں اس دنیا کو اب پہلے سے بہتر دیکھ سکتی ہوں خوبصورت شائرہ زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کیجئے محترمہ ممتہ کرن صاحبہ کا اسٹیش پر مائک پر تشریف میں بہت شکریہ کہ باگ جیسے گونچتا ہے پنچھیوں سے گھر میرا ویسے چہتا بیٹیوں سے بہت شکریہ اور شیر سنیے گا کہ میری منزل کیا ہے مجھ کو کیا خبر کہ رہا تھا پھول ایک دن پتیوں سے شکریہ کہ رہا تھا پھول ایک دن پتیوں سے اور دیکھیں آپ سب کے ہاتھ میں موبائل ہے شیر سنیے گا کہ فون وہ خوشبو کہاں سے لا سکے گا کہ فون وہ خوشبو کہاں سے لا سکے گا وہ جو آتی تھی تمہاری چٹھیوں سے بہت شکریہ کہ وہ جو آتی تھی تمہاری چٹھیوں سے اور یہ گزر کے کشیر اور پڑھتی ہوں سنیے گا یہاں سے بات شروع کرتی ہوں کہ ہے دور تلک یوں تو اندھیرہ میرے آگے کہ ہے دور تلک یوں تو اندھیرہ میرے آگے ہے مجھ کو یقین ہوگا اجالہ میرے آگے کہ ہے مجھ کو یقین ہوگا اجالہ میرے آگے اور شارک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر بڑے دنوں بعد ان کو میں دیکھ پا رہی ہوں اور رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور شیر پڑھتی ہوں سنیے گا کہ بیٹیا تو رسوئی سے ذرہ دانی تو لیا کہ بیٹیا تو رسوئی سے ذرہ دانی تو لیا ایک آس میں بیٹھا ہے پرندہ میرے آگے کیا بات کہ ایک آس میں آپ لوگ بڑے خاموشی سے سن رہے ہیں چلیے کوئی بات نہیں شیر آپ تک پہنچنا چاہیے ہاں جی وہی میں کہہ رہی ہوں کہ ڈوب کے سن رہے ہیں تو کوئی بات نہیں اور شیر سنیے گا آج کل کے دور کا شیر کہ لگتا ہے میری ہار پر وہ خوش تو بہت ہے کہ لگتا ہے میری ہار پر وہ خوش تو بہت ہے کرتا ہے مگر دکھ کا دکھاوا میرے آگے کیا بات شکریہ وگر دکھ کا دکھاوا میرے آگے اور شیر پڑتی ہوں کہ بیٹے میں تیری ماں ہوں کہ بیٹے میں تیری ماں ہوں ذرا بول عدب سے کہ بیٹے میں تیری ماں ہوں ذرا بول عدب سے اچھا نہیں ہے یہ تیرا لہجہ میرے آگے آہا اچھا نہیں ہے بہت شکریہ کہ اچھا نہیں ہے یہ تیرا لہجہ میرے آگے ہے دور تلق یوں تو اندھیرہ میرے آگے ہے مجھ کو یقی ہوگا اجالہ میرے آگے اور یہ گزل کے دو تین شیر اور پڑھتی ہوں سنیے گا ارشاد آج کل کا جو دور ہے اسے اپنے ذہن میں رکھے گا شیر سنیے گا کہ وہ اپنے سیوہ اوروں کی سوچا نہیں کرتے کہ وہ اپنے سیوہ اوروں کی سوچا نہیں کرتے کچھ ایسے شجر بھی ہے جو سایا نہیں کرتے بہت اندہ بہت اندہ بہت اندہ بہت اندہ بہت اندہ بہت اندہ بہت بہت اندہ 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 بہت ان گلابوں پہ ہی رکھتے ہیں نظر وہ مرجھاتے ہوئے پھولوں کی پروہ نہیں کرتے شکریہ تھوڑی سی تالیوں کے لیے کہ مرجھاتے ہوئے یہ بہت شکریہ کہ مرجھاتے ہوئے پھولوں کی پروہ نہیں کرتے شیر پڑھتی ہوں سنے گا کہ خوشبو تو بکھلنے سے کبھی رک نہیں سکتے کہ خوشبو بہت سے لوگ شکایتیں بہت کرتے مل جاتے ہیں کہ خوشبو تو بکھرنے سے کبھی رک نہیں سکتی ہر وقت ہواوں کا ہی شکوا نہیں کرتے شکریہ کہ ہر وقت ہواوں کا ہی شکوا نہیں کرتے اور شیر سنیے گا کہ ہم پردہ نشینی کے طرف دار ہیں پھر پھر کہ ہم پردہ نشینی کے جی آلوگی شیر سنیے گا کہ ہم پردہ نشینی کے طرف دار ہیں پھر بھی آنکھوں میں حیاء رکھتے ہیں پردہ نہیں کرتے شکریہ کہ ہم پردہ نشینی کے طرف دار ہیں پھر بھی آنکھوں میں حیاء رکھتے ہیں پردہ نہیں کرتے آرے شیر سنیے گا الگ رنگ کا کہ تقریر میں یہ جوش دکھاتے ہیں یہ نیتا کہ تقریر میں یہ جوش دکھاتے ہیں یہ نیتا سرحت پہ تو بیٹوں کو یہ بھیجا نہیں کرتے بلکل سچی بات بہت بہت شکریہ کہ سرحت پہ تو بیٹوں کو یہ بھیجا نہیں کرتے اور یہ یاد کیجئے میں نام نہیں لینا چاہتی آج کل کیسے کیسے کیا کیا ہو جاتا ہے کہ چوروں کے کرن تھاٹ ہیں اس دور میں دیکھو کہ چوروں کے کرن تھاٹ ہیں اس دور میں دیکھو موقع کے لئے رات کو تاکا نہیں کرتے کہ موقع کے لئے رات کو تاکا نہیں کرتے وہ اپنے سیوہ اوروں کی سوچان نہیں کرتے کچھ ایسے شجر بھی ہے جو سایہ نہیں کرتے مہار شکریہ اور ایک حضر کے تینچہ شہر اور پھر میں وہی بات کہتی ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے اسے اپنے ذہن میں رکھی اور یہاں سے شیر سنیے گا مطلع پڑتی ہوں کہ جسے سمجھ غم گسار اپنا جسے سمجھ غم گسار اپنا وہ حال اپنا بتا رہا ہے وہی بڑھا دے گدرد اس کا وہی بڑھا دے گدرد اس کا دیا وہ کیول دکھا رہا ہے جسے سمجھ غم گسار اپنا شیر سنیے گا پڑتی ہوں کہ کبھی نہ پوچھے جو حال میرا پلیز بات مت کریے رحمان صاحب جی شکریہ کہ کبھی نہ پوچھے جو حال میرا کہا ہو کیسے کدھر تھے اب تک وہی ہے ہم درد جیسے سچا کہ وہی ہے ہم درد جیسے سچا ملا تو ایسے جتا رہا ہے جسے سمجھ غم گسار اپنا اور دیکھیں آج کل ہم لوگ پرچار پر بہت زور دیتے ہیں شیر پڑتی ہوں سنیے گا کہ دیا ہے ماتی کی سونے کا ہو دیا ہے ماتی کی سونے کا ہو نہ فرق کچھ بھی پڑے ہے اس سے یہ جاننا ہے بہت ضروری یہ جاننا ہے بہت ضروری او جانا کتنا بڑھا رہا ہے جسے سمجھ غم گسار اپنا اور شیر سنیے گا کہ نکامیابی ملے گی ان کو نکامیابی ملے گی ان کو جو بو رہے بیج نفرتوں کے نکامیابی ملے گی ان کو جو بو رہے بیج نفرتوں کے وطن کے مٹی میں ہے وہ جادو جو سب کے دل کو ملا رہا ہے کیا بات ہے بہت شکریہ جسے سمجھ غم گسار اپنا اور انتیم شیر پڑتی ہوں سنے گا کہ اسی کے حق میں رہے صدائی اسی کے حق میں رہے صدائی سمیں کی رنگ کیسا آج آیا مخالفت کی ہر ایک صدا کو مخالفت کی ہر ایک صدا کو نظام کیسے دبا جا ہے بہت خوه بہت خوه بہت خوہ بہت خوہ کی اسی کے حق میں رہے صدائی سمیں کرن کیسا آج آیا مخالفت کی ہر ایک صدا کو نظام کیسے دبا رہا ہے جسی سمجھ امگ سارے اپنا وہ درد اپنا بتا رہا ہے جسی سمجھ امگ سارے اپنا وہ درد اپنا بتا رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اتھر سے بھی تعلیہ مل گی ہیں بہت شکریہ آپ سب ہی کو ہولی کی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ممتا کرن صاحبہ آج مشاہر خواتین کا اختتام یہی پر ہوتا ہے خوبصورت شائری آپ نے شائرات سے سنی اس سٹیج سے خوبصورت شائری آپ نے سنی آئیے میں کور رنجیس سنگھ چوہان صاحب فاؤنڈر جشن عدب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ ہمارے تمام شائرات کی خدمت میں میمنٹو پیش فرمائیں ایک نشانہ یادکار ایک تحفہ میمنٹو پیش فرما دیں سر فہرست محترمہ ممتا کرن صاحبہ کی خدمت میں محترمہ ممتا کرن صاحبہ اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں محترمہ ریشمہ زیدی صاحبہ کی خدمت میں میمنٹو پیش کرنے کے لیے جناب کور رنجیس سنگھ چوہان صاحب اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں محترمہ نینہ سہر صاحبہ کی خدمت میں میمنٹو پیش کرنے کے لیے اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں محترمہ سپنا ملچندانی صاحبہ کی خدمت میں میمنٹو پیش کرنے کے لیے کور رنجیس سنگھ چوہان صاحب سے اس کے بعد میں درخواست گزار ہوں کرن یادو صاحبہ کی خدمت میں میمنٹو پیش کرنے کے لیے اس کے بعد اخیر میں محترمہ رزوانہ بانو اقرح صاحبہ کی خدمت میں میمنٹو پیش کرنے کے لیے میں سر صاحب خاص گزار ہوں اسی کے ساتھ ہمارے آج کی اس محفل کا اختتام ہوا چاہتا ہے محفل کا اختتام ہوا چاہتا ہے